سلام علیہ وآلہ وسلم میں سے آپ ایک عظیم و شان ہستی ہیں آپ کا تذکرہ پاک ہوگا اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت بھی قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ہم پر لازم اور واجب اور ضروری قرار دی گئی اور جن کی پاکیزگی جن کی تہارت کی گواہی بھی قرآنِ مجید فرقانِ حمید اپنے اسلوب کے ساتھ اور بڑے پیار محبت بھرے انداز میں ہمیں اشاد فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے شاہ فرمایا سورہ حقزاب میں آیتِ مبارکہ تینتیس میں اور بائیس میں پارے میں کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِرَ کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تو یہی ہے یہی چاہتا ہے کہ اہلِ بیتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دیا جائے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ مرضی منشا یہی ہے اللہ تعالی نے اس گھرانے کو پاکیزگی عطا فرمائی اسی آیتِ کریمہ میں اس گھرانے کی تطہیر کا اور کامل طہارت کا تذکیرہ فرما دی اللہ فرما دا ہے کہ ہر قسم کے گناہ کا میل بھی تم سے دور فرما دیا جائے یعنی گناہ تو دور کی بات گناہ کا میل وہ بھی اس گھرانے کے قریب نہیں اور پھر فرمایا کہ خوب اور کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے تو یہ اہلِ بیتِ عدھار علیہ وسلم یہ وہ گھرانہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادِ امجاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خان وعدہ ہے اور میں ارز کیا کرتا ہوں کہ اس جیسا گھرانہ نہ پہلے تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اور ان جیسی عظیم و شان ہستیاں اہلِ بیتِ عطار علیہ وسلم ان جیسی ہستیاں نہ تھی نہ ہیں نہ ہوں گی کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادِ عطار ہیں اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں سید الاولین والا آخرین ہیں امام الانبیاء ہیں سید البشر ہیں تمام کائنات کے سردار ہیں اسی طرح آپ کا گھرانہ سبی گھرانوں کا سردار ہے اسی طرح آپ کی اولاد سبی کی اولادوں کی سردار ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہ قرآن مجیفر قانِ حمید میں ہے وہ پیغام بھی ہم تک پہنچایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے محبوب مکرم آپ اپنے امتیوں سے اشارت فرماتی جئے کہ میں استبلیغ حق و رسالت پر تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا کوئی صلح کوئی بدلہ کوئی معاوزہ طلب نہیں کرتا مگر صرف اور صرف اپنے قرابتداروں کی اپنے اہلِ بیعت کی اپنے گھرانے کی خانوادے کی محبت اور مودد چاہتا ہوں تو یہ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ وسلم پاکیزہ اور مقدس ہستیاں ہیں وہ نفوسِ قدسیاں ہیں کہ جن کی تہارت کی گواہی قرآنِ مجید فرقانِ حمید دے رہا ہے جن کی عظمت اور شان قرآنِ مجید بیان فرما رہا ہے جن کی عظمت اور شان اور جن سے محبت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جس کا ہمیں حکم دے رہے ہیں اب اس حکم پر غور کریں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلِيْهِ عَجْرًا جیسے انبیاء کرام علیہ وسلم تمام کے تمام وہ یہی فرماتے گئے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلِيْهِ مِنْ عَجْرٍ یعنی ہم تم سے کوئی عجر ہی نہیں چاہتے اسی طرح انبیاء کرام علیہ وسلم جو فریضہ حق فریضہ تبلیغ ادا کرتے ہیں اس کے بدلے میں کبھی انہوں نے کوئی دنیاوی مال و مطاع نہیں چاہا کوئی اس کا کبھی صلح نہیں مانگا کبھی عجر نہیں مانگا کبھی بدلہ نہیں مانگا کبھی معافضہ نہیں طلب کیا تو اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ بھی ان سے فرما دیجئے کہ میں بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح تم سے کوئی عجر کوئی صلح کوئی بدلہ کوئی معافضہ روپیہ پیسہ مال و دولت کوئی دنیا کا ساز و سامان چاہتا ہی نہیں میری یہ خواہی ہی نہیں صرف اللہ یہ چاہتا ہے اللہ نے یہ مجھے حکم دیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابتداروں سے میرے گھرانے سے میرے اہلِ بیعتِ اتحار میری اولادِ اتحار علیہ السلام سے محبت اور مودت کی جائے اور پھر یہ حکم مبارکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ قرآنِ مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابن حبیب سے فرمایا آپ فرما دیجئے اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرما دیا تو پھر یہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارکہ بھی ہے تو پتہ چلا کہ دوہرہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بھی اللہ کے پیارے حبیب کا بھی صرف اللہ کا حکم بھی ہو پھر بھی سر تسلیم خم صرف پیارے آقا کا حکم ہو پھر بھی سر تسلیم خم اور پیارے آقا کا حکم ہو وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے اور جو اللہ کا حکم ہے وہ بھی پیارے آقا ہی کا حکم ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس تو وہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا در ہے جیسے فرمایا نا اے ایمان والو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو زیادتی کر بیٹھو گناہوں میں ڈوب جاؤ تو جاؤک اے مومنوں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو جاؤک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ فرما رہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ پھر کیا کرو پہلی شرط یہ بتائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور کب حاضر ہونا ہے ویسے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارے گوہر بار میں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے بعد اب حاضری نصیب فرمائے لیکن خصوصاً فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مومنوں تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو خدا نہ خاصہ کوئی گناہ کر بیٹھو تو پھر سب سے پہلی شرط یہ ہے سب سے پہلا کام یہ کرو جاؤک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ پھر دوسرا کام کیا کرو فستغفر اللہ پھر تم استغفار کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں گر گڑا کر توبہ کرو ندامت کے آنسو بہاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کام کرو اور پھر کیا کرو وستغفر لہم الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ ان سے بھی التماس کرو کہ ہمارے لئے سفارش فرما دیجئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تاکہ جب نبی کریم ہمارے لئے شفاعت فرمائیں گے اس کا معنی یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول مکرم اللہ تعالی کی بارگاہ میں تمہاری سفارش فرما دیں گے یہ تین کام ہو جائیں گے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری اور پھر اللہ تعالی سے استیفار اور پھر پیارے آقا کی شفاعت آپ کی سفارش تو پھر کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم تم ضرور بزرور اللہ سبحانہ وآلہ کو تواب بھی پاؤگے توبہ قبول فرمانے والا بھی پاؤگے اور رحیم رحم کرنے والا بھی پاؤگے بس شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وآلہ سے معافی طلب کرنی ہے استقفار کرنا ہے توبہ کرنی ہے اور پیارے آقا کا وسیلہ پیش کرنا ہے پیارے آقا کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اے ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لئے اللہ سبحانہ وآلہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیجئے بس یہ تین کام جو مومن کر لے گا اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم پھر وہ اللہ کو توبہ قبول بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا تواب اور رحم فرمانے والا پائے گا تو بس یہ وہ گھرانہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان ہے کہ جو آپ کے دربارِ گوھر بار میں بادب طریقے سے حاضر ہو جاتا ہے آپ کا وسیلہ اللہ سبحانہ وآلہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور پیارے آقا بھی اس کی سفارش اور شفاعت فرما دیتے ہیں اور پھر ساتھ توبہ کر لے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اور استغفار اور ندامت کے آنسو بہادے سچی توبہ کرے تو پھر اللہ سبحانہ وآلہ توبہ بھی قبول فرماتا ہے رحم بھی فرماتا ہے تو یہ وہی ہستیاں ہیں اسی ہستی اسی عظیم الشان نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اولادِ اطہار ہیں جن کو یزمت اور شان اللہ سبحانہ وآلہ نے اطا فرمائی اور پھر آج جن ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کی ولادت باس عادت باس روایات کے مطابق گیارہ زیقہ عدد الحرام ایک سو ارتالیس ہجری ہے تو آپ کے والدِ گرامی سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہیں یہ بھی آئمہ اہلِ بیتِ اطہار علیہ السلام میں سے ہیں آپ کے دادا جان سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں جن کی کنیت جو ہے صادق وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے منصوب ہے اس کے ساتھ متصل ہے تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ان کی جو قبرِ اطہر ہے ان کا جو روزہِ مقدسہ ہے ان کا جو مزارِ مبارکہ ہے ان کے بارے میں تو سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عن وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ دعاوں کی قبولیت کے لیے دعاوں کے مستجاب ہونے کے لیے سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا روزہِ اطہر وہ بہت آلہ جگہ ہے یعنی سیدنا امام شافعی رضی اللہ عن جو فقہ کے امام ہیں ان کا یہ اپنا تجربہ ہے کہ سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ان کے روزہِ متحرہ پر جو بندہِ مومن جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگ دیتا ہے تو اس کی دعا وہاں پر قبول ہو جاتی ہے تو انہی کے شہزادے ہیں سیدنا امام علی رضی علیہ السلام اور خود یہ ان کو کسر سے رضی ہی پکارا کرتے علی ان کا نام ہے اور رضی کے نام سے پھر یہ زیادہ مشہور ہوئے امام رضی امام علی رضی علیہ السلام اور ایسی عظیم و شان حصدی ہیں اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام میں سے ہیں پیرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ جامعہ ترمزی میں سیاستہ کی کتب میں سے یہ کتاب ترمزی شریف اس میں پیرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تم محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تمہارے پالنے والا ہے تمہارا خالق مالک رازق ہے اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور پھر فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام سے میری اولاد جو ہیں ان سے محبت کرو تو یہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کی محبت ان کا حکم اس محبت کا تذکیرہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں بھی ہے احادیثِ مبارکہ میں بھی بارہ ان کا تذکیرہ ہے امہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام میں سے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کا تذکیرہ پاک ہو رہا ہے آپ آٹھویں امام ہیں آپ کے والدِ گرامی سیدنا امام موسیٰ قازم علیہ السلام وہ ساتویں امام ہیں پھر سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام پھر ان کے والدِ گرامی سیدنا امام باقر علیہ السلام پانچویں امام پھر ان کے والدِ گرامی سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام سیدنا امام حسین علیہ السلام تیسرے امام سیدنا امام حسن علیہ السلام دوسرے امام سیدنا علی المتزا کرم اللہ وجہ الكریم آئی امہ اہل بیعت اتھار علیہ مسلام میں سے پہلے امام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سبی کے امام سبی انبیاء کے امام سبی پہلے اور آخروں کے امام یعنی رہنما رہبر پیشوا سامن اگرام سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ یہ نجمہ خاتون صلی اللہ علیہ ان کا اسم مبارکہ ہے اور ان کی والدہ محترمہ یعنی سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی جو زوجہ متحرہ ہیں زوجہ محترمہ ہیں ان کے نکاح جو اس کے بارے میں پیارے اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہہ ان کو خواب میں فرمایا کہ سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام یعنی جو آپ کے شہزادیں ہیں ان کا نکاح نجمہ خاتون سے کر دیجئے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اشارے کے مطابق پھر سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا نکاح اس نیک بی بی سے ہوا اور یہ خود بھی بہت زیادہ عفت ماب خاتون ہیں مقدس ہستی ہیں اور عالمہ ہیں فازلہ ہیں اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والی اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرنے والی تو سامین اگرام والد اگرامی سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام والدہ محترمہ سیدہ نجمہ خاتون صلی اللہ علیہ ایسی ہستیاں ہوں تو پھر بیٹے جو ہیں وہ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ہی ہوا کرتے ہیں جو علم کا بھی پیکر ہوں جو عمل کا بھی پیکر ہوں جو اخلاص کا بھی پیکر ہوں جو تقوی تحارت پاکیزگی زہد و تقوی ورہ اخلاق اخلاص ہر چیز کا پیکر ہوں جو علوم کے پیکر ہوں اور علوم بھی وہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا شہر ہوں اور سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم جس کا دروازہ ہوں ان علوم کے یہ امین ہیں جو پیارے آقا نے شاہ فرمایا کہ میں مدینہ العلم ہوں میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم اس علم کا دروازہ ہیں اور پھر سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ان کا صرف نام ہی علی نہیں ہے بلکہ مورخین نے لکھا جنہوں نے ان کی زیارت کی انہوں نے لکھا کہ ان کا چہرہ مبارکہ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم سے مشابہت رکھتا تھا یعنی سیدنا علی المتضاء کرم اللہ وجہ الكریم سے مشابہت ہے اور سیدنا علی المتضاء کرم اللہ وجہ الكریم وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے پیارے آقا نے شاہ فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے کرم اللہ وجہ الكریم اسی لئے کہتے ہیں کرم اللہ وجہ کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے چہرہ مبارکہ پر ہی اللہ تعالی نے اتنا نور اللہ تعالی نے اتنی تکریم عزت وہ رکھ دی ہے عطا فرما دی ہیں تو یہ انہی کی اولاد اطحار علیہ مسلم میں سے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرہ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں سیدہ نسائل جنہ سیدہ نسائل عالمین تمام عالمین کی خواتین کی سردار تمام جنتی خواتین کی سردار تو یہ حقیقت میں سیادت اور قیادت والا گھرانا ہے یہ سردار گھرانا ہے یہ عظمت اور شان کے حوالے سے ہر حوالے سے عظیم الشان گھرانا ہے اور سیدنا امام علی رضا علیہ السلام قرآن کے علوم کا پیکر حدیث مبارکہ کے علوم کا پیکر اور ایسا کہ ایک ایک مجلس میں حتیٰ کہ آپ نیشہ پور گئے تو وہاں پر بیس ہزار سے زائد علماء محدثین فقہہ وہ لوگ جو خود بھی عالم ہیں وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ سے حدیث مبارکہ سماعت کر رہے ہیں کیسی عظمت اور شان ہے اور پھر آپ کا دیدار کرتے ہیں خود ارض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے چہرہ تابع کی زیارت کروائی ہے اور پھر آپ نے ایک حدیث مبارکہ وہ بھی پیش کی لوگوں کو سنائی لوگوں نے سماعت کی کہ جس کی سند آپ سے آپ کے والدے کے حرامی دادا جان پر دادا جان اس طرح ہوتی ہوئی سیدنا علی المتزا ان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے اور پھر پیارے آقا یعنی آپ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے گرامی سیدنا امام موسیٰ قاظم ان سے سنا انہوں نے اپنے والدے گرامی سیدنا امام جعفر علیہ السلام ان سے سنا انہوں نے اپنے والدے گرامی سیدنا امام باقر علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے والدے گرامی سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے والدے گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے والدے گرامی سیدنا علی المتذاکرم اللہ وجہ الكریم سے سنا اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا فرماتے ہوئے سنا اور پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خبر دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا یہ اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آمان میں آگیا عذاب سے محفوظ ہو گیا اور پھر فرمایا کہ یہ سند جو میں نے بھی عرض کی اگر یہ کسی مجنو پر بھی پڑھی جائے کسی ذہنی معذور پر پاگل پر بھی پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ہستیوں کی سند کے تفعل اسے شفاہ اتا فرمائے گا اور اس سند کو سلسلہ تزہب کہتے ہیں یعنی یہ سچی سند ہے اور اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری سند ہے تو سامن اگرام جن کی سند سے پیارے آقا کی ایک فرمان جو ہے وہ پڑھ کر ایک مجنو پر پاگل پر دم کر دیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی ان ہستیوں کے تصدق سے ان کے وسیلے سے ان کے اسما کے وسیلے سے اس کو شفاہ اتا فرما دے تو پھر ان ہستیوں کی اپنی عظمت اور شان کیا ہوگی سامن اگرام یہ وہ عظیم شان ہستیاں ہیں لوگوں نے ان سے اخلاق کردار قرآن حدیث زہد و تقویہ ہر چیز سیکھی توام علوم سیکھے حتیٰ کہ مامون کا زمانہ ہے عباسی خلیفہ کہ روم کے لوگ یہ چاہتے ہیں روم کی حکومت کہ معاذ اللہ معاذ اللہ سمم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی توہین کی جائے اسم اگرامی کی کلمہ طیبہ کی توہین کی جائے سکھوں پر وہ جو کندہ کیا گیا تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ آپ وہ سفیر بھی آیا اس نے دھمکی دی تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کو یہی روکے رکھو اور ان کے جو سکھیں ہیں وہ ختم کر دو اور تھوڑے ہی عرصے میں چند ہی دنوں میں نئے سکھیں جاری کروائے گئے آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت بڑے اکنومسٹ تھے ماہر معاشیات تھے آپ نے اس وقت کے ایک نازک مسئلے کو معیشت کے مسئلے کو حل فرما دیا اور اسلامی ریاست میں اسلام کا اپنی ایک کرنسی اپنا سکھہ جاری کر دیا اور اس سکھے پر آپ کا نام بھی کندہ کیا گیا امام علی رضی علیہ السلام تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس گھرانے کو ظاہری باطنی ہر قسم کے علوم اور فنون سے نوازا پیارے آقا کے جتنے بھی علوم و معارفہ تمام علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں میرے آپ کے سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور وہی علوم پھر اس خانوادے کو عطا کیے گئے اور پھر انہی علوم میں سے یہ ایک علم کا ایک تھوڑا سا پہلو ہے کہ معیشت کا ایک اتنا بڑا مسئلہ اس کو یوں منٹوں میں حل فرما دیا یہ سیدنا امام علی رضی علیہ السلام کی کرامت بھی ہے آپ کا علمی ایک مقام بھی ہے اللہ تعالی نے آپ کو جو شان عطا کی ہے اس کی ایک جھلک بھی ہے اور پھر میں نے ارز کیا کہ حدیث مبارکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء فقہہ محدیسین آپ کے سامنے زانوے تلمز تیہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں اور پھر آپ کا زہد و تقوی لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہو کردار کا معاملہ ہو لوگوں کو جیسے یہ اہل بیت ادھار علیہ السلام کے ایک سلسلہ چلا اور پھر قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے سیدنا علی المتزا کرام اللہ عجیل کریم سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ کہ یہ لوگوں کو اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں اس میں چاہے مسکین ہوں یتیم ہوں قیدی ہوں سب کو اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کوئی عجر نہیں چاہتے نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو تو یہ سامین اکرام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ جو ہمیں آئے اہل بیت اتھار علیہ السلام سے اس گھرانے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولد اتھار سے ہمیں حاصل ہوا دوران ہمیں جوئن کیا محمد علی صاحب نے چنی اوٹ سے اور یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی وآلہ وسلم اور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ محمد علی صاحب آپ چنی اوٹ سے ہمیں سماعت بھی کر رہے ہیں اور پروگرام کو پسند بھی کیا ہے ان کے علاوہ راشد علی صاحب نے فیصل آباد سے ہمیں جوئن کیا اور یہ کہتے ہیں کیا ہم سیزادہ کی عزت ہمیں کرنی چاہیے جی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاد امجاد میں سے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی میں نے بھی عرض کی پیارے آقا نے فرمایا کہ میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے میرے ولاد اتھار ان سے محبت کروں تو ضرور کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہماری لسنر ہیں حریم اور روما یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب جیوہ علیکم السلام ہم دونوں فرینڈز آپ کا پروگرام سن رہی ہیں اور آپ ہم دونوں فرینڈز کے ناموں کا مطلب بتا دیں جزاک اللہ جی حریم کا معنی کعبت اللہ کی چار دیواری ہے اور روما اس کا معنی ابھی مجھے نہیں مل سکتا میرے ذہن میں بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس پہ تحقیق کر کے آپ کو اس کا معنی بتا دیں گے اس کے علاوہ ہمیں سامین جوئن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم سر جیوہ علیکم کہتے ہیں میری زبان بولتے بولتے رک جاتی ہے اور زبان میں تیزی آ جاتی ہے مہربانی فرما کر قرآن اور حدیث سے اس کا حل بتا دیں جی قرآن سے اس کا ایک وظیفہ میں ارز کر دیتا ہوں آپ سورہ تواہ یہ سولویں پارے میں ہیں اس کے دوسرے رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے رب شرح لی صدری ویسی لی امری وحلو لقدتم ملی سانی یفقہ قولی یہ چار آیات مبارکہ ہیں اس کو کسر سے پڑھتے رہیں اول آخر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی زبان میں جو بھی مسئلہ ہے وہ بہتر فرما دے گا اور سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ایک سو اٹھائیس گاف بے جڑا والا سے ہمارے لسنر ہیں زیشان صاحب اور یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم روزانہ سنتے ہیں جی زیشان صاحب آپ کا بہت شکریہ دیگر تمام لسنرز کا شکریہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور سامین ہمیں جوئن کی راحت صاحب نے فیصلہ بات سے یہ کہتے ہیں سلام علیکم بھائی جی و علیکم سلام کہتے ہیں آپ کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے جی شکریہ اور کہتے ہیں کہ جمیل رزوان فرقان اور ریحان ان سب کے میننگ جو ہیں یہ بتا دیں جی جمیل کا مانا ہے خوبصورت حسن و جمال والا رزوان کا مانا ہے اللہ تعالی کی رضا اللہ تعالی کی خوشنودی اور فرقان کا مانا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا اور ریحان کا مانا ہے خوشبو اور سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا سانہ صاحبہ نے یہ کہتے ہیں السلام علیکم اور کہتے ہیں بھائی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ نے بھی ایک نام کا میننگ پوچھا ہے جی جو ناموں کے میننگ ہے ان کے بارے میں ہم علیدہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کر کے روزانہ ان کے میننگ جو ہیں وہ بتا دیے جائیں اور سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا عارف قجر صاحب نے مکو آنا سے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھائی جی وآلیکم السلام کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور کہتے ہیں میری طرف سے آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام جی ہماری طرف سے بھی وآلیکم السلام ورحمت اللہ اور سامین ہمیں جوئن کے افتخار جی آپ تمام ڈوگر برادران اور عثمان شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کو وسند کرتے ہیں سمارت کرتے ہیں اور سامین بابا نونہ صاحب یہ بھی دو سو آٹھ چک سے ہمیں سمارت کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ماسٹر انور انساری صاحب دو سو نو چک سے رانہ انصف صاحب علام آباد سے یہ ہمیں سمارت کر رہے ہیں تمام لسنرز کا بہت شکریہ اور سامین ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں سمیرہ اکرم صاحب یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہتے ہیں بھائی لکمان آپ ورسپ کا نمبر ایک بار پھر اچھی طرح بتا دیں جی ہمارا ورسپ نمبر ہوا کرتا ہے 0333 9949 524 یعنی 0333 99 49 524 0333 99 4524 سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہماری اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے جی ورحمت اللہ اور الحمدللہ ٹھیک ہیں کہتے ہیں میری ایج چودہ سال ہے اور کہہ رہی ہیں کہ مگر میرا قدر جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے تو اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ یہ مسالہ حل ہو جائے اور کہتے ہیں کہ میں نے کل میسج کیا تھا مگر آپ نے پروگرام میں شامل نہیں کیا جی آپ کا جو مسالہ ہے اس کا حل میں ارز کر دیتا ہوں ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مقدسہ ہے یا محیی اے زندگی دینے والے اے حیات دینے والے اس کو صبح اور شام ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھیں اور اپنے پر دم کریں اور والاخر درود پاک بھی طاقہ داد میں پڑھ لیں اور دوسرا یا سلام اے سلامتی دینے والے یہ پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ علاج بھی کروا سکتی ہیں اور جو میرے ناقص علم میں ہے اکیس سال یا پچیس سال تک بھی قد میں یہ گروہت ہوتی رہتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے بہتری فرما دے گا آپ یہ وظیفہ اس پر عمل کیجئے اور جمیل احمد صاحب فریر ٹاؤن سے یہ کہتے ہیں عرض یہ ہے کہ جب کسی کے والدین کو ان کی اولاد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پردہ کرنے کا کہیں تو وہ والدین کہتے ہیں کہ معاشرہ ہی ایسا ہے آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے اس کے بارے میں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بعض وقت ایسا معاملہ پیش آتا ہے لیکن پیار اور محبت سے والدین کو بھی چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالی کہ جو حکامات ہیں اپنی اولاد کو پردے کے بارے میں معاملات ہیں یہ بھی سیکھا ہیں نماز روزہ دیگر جتنے معاملات زندگی ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ قرآن سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے پیارے اقعہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا طریقہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو یہ بھی فرمایا اگر ایک آیت بھی تمہیں اس کا معنی مفہوم تفسیر اچھی طرح کسی عالم دین سے کسی سے بھی سیکھ لیا کوئی دین کی بات تمہیں آت پتا ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ اور ادعو الہ سبیل ربی قبل حکمت حکمت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے اچھا پیغام دینا چاہیے اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے جانوں کو اپنے اہل و آیال کو اپنے بچوں کو آگ سے جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کا ایندن پتھر ہوں گے انسان ہوں گے بہرحال تعلیم بھی دینا والدین کا فرض ہے تربیت کرنا یہ بھی والدین کا فرض ہے والدین کو چاہیے اچھا طریقے سے اولاد کی تربیت کریں باقی یہ رہا کہ معاشرہ نائس ہے کہتے ہیں ہم روزانہ یہ پروگرام سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ موبائل میں موویز اور سانگز کر کے دیتے ہیں یعنی یہ کام کرتے ہیں تو کیا یہ کام صحیح ہے اور کہتے ہیں میں نے بھی یہ کام شروع کرنا تھا لیکن دل مطمئن نہیں جی بالکل یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فہاشی پھیلے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے تو دنیا و آخرت میں درد ناک عذاب ہے تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی بھی ہمارا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے آگے سر تسلیم کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے اگلیسنر انہوں نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں ایک لڑکی اس کو تین طلاقی ہوئی پھر پانچ سال گزر گئے بغیر حلالہ کہ اس لڑکی نے پھر اسی اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر لی تو کیا گناہ کے دائرے میں آتا ہے جی بالکل یہ گناہ ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے اور تاہیر صاحب کہتے ہیں پروگرام ایف ایم نیٹی سکس پوائنٹ سکس بہت اچھا ہے پوری ٹیم کو سلام کہتے ہیں کہ اب بہنس کی قربانی ہو سکتی جی حلال جانور ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے شیر علی صاحب یہ فیصل عباس کہتے ہیں چاند گرہن کے بارے میں بیان کر دیں یہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ حاملہ عورتوں کے لئے چاند گرہن صحیح نہیں ہوتا یہ تو ہم مات ہیں تو ہم پرستی ہے چاند گرہن یا سورج گرہن سے حاملہ خواتین کو کوئی مسالہ نہیں ہوتا قرآن سنت میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی اور فیضان علی صاحب یہ کہتے ہیں لکمان بھائی میری طرف سے سلام کہتے ہیں کہ پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ فیضان علی طاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ سوتے وقت پانی پینا چاہیے یا نہیں بلکل پی سکتی ہیں سونے سے پہلے بھی پانی پیا جا سکتا ہے اس میں کہیں ممانعت نہیں ہے